السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جاتا ہے قربانی کے گوشت تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہم یہ بیان کرنے والے ہیں آئیے ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست دیئے ہیں کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے قربانی دو طرح کے جانور میں ہوتی ہے چھوٹے اور بڑے ایک جانور وہ ہے جس میں پارٹنر ہوتے ہیں ساتھ یا ساتھ سے کم اور ایک جانور وہ ہیں جس میں پارٹنر نہیں ہوتے پورا جانور ایک ہی آدمی کی جانب سے قربان کیا جاتا ہے تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹا جانور مثال کے طور پر بکرہ آپ نے قربان کیا ہے تو اس کے گوشت کا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ نے بکرے کی یا بکری کی یا بھیڑ دمبے وغیرے کی قربانی کی ہے تو اس میں پارٹنر تو کوئی ہے نہیں آپ کا پورا گوشت آپ کا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اس گوشت کے تین حصے کرنے ایک حصہ اپنے لئے رکھ لیں ایک رشداروں تک پہنچا دیں ایک ضرورت مند غریبوں تک جنہوں نے قربانی نہیں کی وہاں تک پہنچا دیں اور اگر آپ یہ جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے پورے کی ضرورت ہے میرا پورا استعمال ہو سکتا ہے میری گھر میں گوشت کی پورے کی ضرورت ہے تو آپ پورا رکھ لیں لیکن تین حصوں میں اس طرح ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کرنا یہ افضل ہے مستحب ہے اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی گناہ کچھ نہیں ہے یہ تو تقسیم کا طریقہ ہوا اس جانور کے گوشت کا جس میں کوئی پارٹنر نہیں ہوتا آپ نے اپنا جانور اپنا قربان کیا تو آپ اس طریقے پر اس کی تقسیم کر لیں گوشت کی اگر آپ نے بڑے جانور میں پارٹنر بن کر کے قربانی کی ہے تو اس میں تقسیم دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو خود پارٹنروں میں تقسیم کہ پارٹنر کیسے تقسیم کریں گے اور دوسرے وہ جب اپنا اپنا حصہ اپنے پاس آ گیا تو پھر اس کے بعد اس گوشت کو کیسے تقسیم کریں گے سب سے پہلے سمجھئے پارٹنروں کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے آپس میں پارٹنر قربانی کے گوشت کو اندازے سے اور آئی ڈی اے سے تقسیم نہیں کریں گے ہاں ایک شکل تو ہے کہ سارے پارٹنر گھر گئی ہیں سارا گوشت گھر میں ہی آنا ہے تو پھر تو چاہے جیسے کرلیں آپ کی مرضی ہے تقسیم نہ بھی کریں جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اجنبی لوگ آپ کے پارٹنر ہیں تو پھر وہ گوشت تقسیم ہوگا اور تقسیم اندازے اور آئی ڈی اے سے نہیں تول کر ہوگی برابر برابر تقسیم کریں تول کر کے کسی کے پاس کم زیادہ اچھا برا نہ جائے اس کا مکمل احتمام کریں اگر کسی نے زیادہ لے لیا تو یاد رکھیں اس کے لئے وہ سود ہوگا تو بڑے جانور میں جو لوگ پارٹنر بن کر قربانی کرتے ہیں وہ اپنے پارٹنروں کے درمیان برابر برابر تقسیم کریں تول کر کریں اندازے سے نہیں آپ نے اپنے اپنے حصے کا گوشت لے لیا اور لے کر کے گھر چلے گئیں اب اس گوشت کے تقسیم کے تین گوشت کے تین حصے کریں جیسے کہ اس جانور کی گوشت کے کیے تھے جو ایک جانور پورے ایک انسان کی جانب سے کیا جاتا ہے ایک اپنے لیے ایک رشداروں کے لیے اور ایک غریب ضرورت مند ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی نہیں کیے اور آپ ان کے گھروں پر پہنچا دیں یہ جانور کے گوشت کا پورا تقسیم کا طریقہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت میں پورا گوشت استعمال ہو سکتا ہے یا میری ضرورت کا تمام گوشت ہے اور استعمال ہو سکتا ہے ضائع نہیں ہوگا تو آپ اس کو اپنی پاس رکھ سکتے ہیں گناہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں ان کا ضرور خیار کر لیا جائے تاکہ ان کے گھر گوشت اگر پہنچ جائے گا تو وہ بھی مسلمانوں کی عید میں گوشت کی کھانے کے ذریعے شرکت کر سکیں گے امیت کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاؤں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ